بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت آصف علی زرداری بڑی گیم کرنے جا رہے ہیں نونلی کے ساتھ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ آصف علی زرداری کی دبائی میں طبیعت بڑی خراب ہے ان کی جان کو خطرہ ہے کچھ نے کہا کہ وہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں تب بھی ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اصل میں گیم کیا چال رہی ہے پیچھے یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ آصف زرداری کے ساتھ یہ مسئلہ ہے در حقیقت وہاں ایک گرینڈ پلین بن رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ معاملہ بلکل کلیر ہوتا جا رہا ہے قادر مندوخیل جو پیپلز پارٹی کے ایک رہنماء ہیں ان کے ذریعے پیپلز پارٹی نے اب اپنی پولیسی واضح کرنا شروع کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مریم کہتی پھر رہی ہے کہ اصل میں ہم اس حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ یہ ایک کام کرے عودے سے استیفہ دے اور استیفہ دینے کے بعد کہے کہ میں اس حکومت سے بلکل الگ ہوتی ہوں اس نے کہا کہ یہ تماشا اب آپ بند کریں اور دوسرا ہم اس حق میں بلکل نہیں ہیں کہ آپ عمران خان کی پارٹی کو کل ادم قرار دیں ان کا میدان میں مقابلہ کریں اور دوسرا انہوں نے کلیر لی کہا کہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ خاص طور پر رانہ سناؤلا اس کے بعد ان سب کو فارغ کیا جائے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اس کے علاوہ جو خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی طاقت کے حامل پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلئر ایسیڈز تلف کر دے اس پر اسحاق ڈار کو فارغ کیا جائے یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے لہٰذا اس صورتحال میں ہم کسی طور پر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں یا اس کی پارٹی کو کل ادم قرار دیتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اب اصل میں پپس پارٹی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا یہ ہوا کیا ہے یہ سارے پلان بنا کر بیٹھے تھے کہ الیکشن ملتوی کرنا ہے عاصف علی زرداری اس حق میں نہیں ہے کیونکہ دیکھیں سب کو خطرہ ہے عمران خان سے لیکن سندھ کے اندر ابھی بھی عمران خان عاصف علی زرداری کو پوری طرح بیٹ نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سندھ میں اپنی حکومت بنا سکیں اور پیٹی آئی کی کراچی اور سندھ میں جو تنظیم ہے وہ اتنی ویک ہے کہ ان لوگوں نے صرف عمران خان کے ووٹ بٹورنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں کیا یعنی گورنر سندھ اسماعیل علی ہوں یا علی زہدی ہوں یا عادل حلیم شیخ ہوں ان تمام کے تمام لوگوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا وہاں پر یہ صرف اور صرف عمران خان کے نام کا ووٹ لے رہے ہیں اور عمران خان کے نام پر ووٹ ابھی بھی ان کو پڑے گا لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر تنظیم کو ویک کیا ہے اب اس صورتحال میں پیپرز پارٹی کو وہاں پر بیٹ کرنا مشکل ہے عمران خان پنجاب سویپ کرنے جا رہے ہیں پیپرز پارٹی نے کیا معاملہ کیا تھا انہوں نے نون لیگ سے معایدہ کیا تھا باجوا کے دور میں جب عمران خان کا تختہ الٹا گیا تھا کہ آپ پنجاب میں ہماری انٹری کرائیں گے ہمیں پنجاب کے اندر بیس پچیس تیس فیصد تک بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد ہمیں پنجاب میں ریوائی ہونا ہے اب حالت یہ ہے کہ پنجاب تو نون لیگ کے ہاتھ سے بالکل نکل چکا ہے اور پلین یہ تھا کہ اگلی دفعہ جب عمران خان فارغ ہو جائیں گے نا اہل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اصل کہانی کھل کر یہ آئے گی کہ بلاول اگلا وزیراعظم بنے گا اور مریم اس کے ساتھ کولیشن کے اندر شامل ہوگی اور نواز شریف یا عاصف زرداری بطور صدر آ جائیں گے فضل الرحمان کے ساتھ پچھلی دفعہ کی طرح انہوں نے دوبارہ ہاتھ کرنا تھا لیکن اس صورتحال کے اندر اب سارے کا سارا پلین جو ہے وہ الٹ گیا ہے عاصف زرداری کو یہ پتہ ہے کہ اصل میں الیکشن ڈیلے کروانا کون چاہ رہا ہے نون لیگ تو صرف ایک مورا ہے تو عاصف زرداری کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو بھی نااہل کیا گیا ہے عمران خان کو یہ نااہل کر دیں گے اب کل ادم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو کل پیپلز پارٹی کی بھی باری آ جائے گی کل کو ہماری لڑائی بھی ان کے ساتھ ہوگی انہوں نے الطاف حسین کو مائنس کیا انہوں نے اس کے بعد نواز شریف کو مائنس کیا اب عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تو پیچھے رہے کون جائے گا عاصف زرداری تو کل کو عاصف زرداری کو بھی کر دیں گے اب رہی یہ بات کہ عاصف زرداری کے مقتدر حلقوں کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں تو عمران خان سے زیادہ اچھے تعلقات تو نہیں تھے عمران خان کے اگر مقتدر حلقوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو عاصف زرداری کے کیوں نہیں ہو سکتے تو زرداری اصل میں نولی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن نہ کروانے کا سلسلہ ہے یہ ہم نہیں چاہتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس کا ہے مقتدر حلقوں کا ہے عمران خان الزام لگاتے رہے ہیں باجوا پر الزام لگاتے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہے سندھ کے اندر اور ہماری بات نہیں بنی تو سندھ میں وہ نگران حکومت آ جائے گی جو نہ پیپرز پارٹی کی ہوگی نہ کسی اور کی ہوگی بلکہ وہ تو کسی اور کی ہی ہوگی تو لہٰذا اگر وہ دو تین سال تک لے جاتے ہیں تو پیپرز پارٹی کا تو سندھ سے صفایہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد الیکشن نہیں ہوتے تو ہم فارغ ہو جائیں گے اصل میں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نون لگ کیوں چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو اس کی دو تین وجوہات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے عمران خان کی پارٹی کل ادم ہو یہ جیل جائے سارا معاملہ ہو وہ تو ہو نہیں پا رہا تو اس صورتحال میں پنجاب نون لی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ایک پنجابی تو ان کے ہاتھ میں تھا تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب یہاں پر زرداری یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب تو تمہارا رہا نہیں تو تم بتاؤ باقی معاملات کیسے حل کرو گے اب ان کے پاس کرنے اور بولنے کو کچھ تو ہے نہیں لہٰذا اب عاصف زرداری سٹانس لے رہے ہیں کہ الیکشن کل ادم نہیں ہونے چاہیے کوئی پارٹی کل ادم نہ ہو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان کل وزیر آزم بن جائیں گے دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خاص طور پر سندھ کو بڑا مال ملتا ہے تو ان کو اس بات کی پریشانی نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم سندھ اور کراچی میں ویک ہے لہٰذا ان کو مسئلہ نہیں ہے وہ آسانی سے سندھ کے الیکشنز جیت جائیں گے اور پہلے بھی ان کی حکومت ہے بلاول کو انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر انٹروڈیوز کروا لیا ہے آپ غور کریں تو اس پورے کھیل کے اندر آصف زرداری کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر رہے نون لی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بلکہ انہوں نے وزارتیں بھی وہ لی ہوئی ہیں جس کے اندر عوام ان کو کریٹی سائز نہیں کر سکتے یعنی خاص طور پر وزارت خارجہ اور سپیکر وزارت خزانہ یا وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ یا وزیر آزم وہ تو شباز شریف کا ہے اب وہ اصل میں کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ کہ ہم آپ کا حصہ نہیں ہے کچھ دن پہلے لطیف خوصہ کے ذریعے انہوں نے یہ بیان دلوایا تھا کہ پپرز پارٹی جو ہے وہ پیڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نہ اس حکومت کا حصہ ہے تو آصف زرداری اب ان کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو مرضی کرو جس مرضی کی گود میں بیٹھ کر آؤ ہم بھی اسی کی گود میں بیٹھے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی صورت یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ پپرز پارٹی اس سے پہلے بھگت چکی ہے یہ معاملہ بھٹو کے دور میں جب زیاہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ نوے دنوں میں الیکشن کروائیں گے پھر وہ سارا معاملہ فارغ ہو گیا تو اب تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آصف زرداری ان کو بری طرح پھنسائیں گے نواز شریف نے ان کو کہا تھا کہ میں الیکشن میں کودنا نہیں چاہتا یہ انہوں نے کلیرلی بات کی تھی کہ میں الیکشن میں کودنا نہیں چاہتا اس صورتحال میں ہم عمران خان کو ٹائم دیں انہوں نے بات نہیں مانی کیونکہ جب باجوا کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو باجوا نے کہا کہ اس کو فارغ کریں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں لیکن ہم نے حکومت نہیں لینی ہم سیدھا عوام کے پاس جائیں گے ان کو کہیں گے کہ دیکھو عمران خان نے یہ کیا وہ کیا اب آپ جو مرضی لندن سے بیٹھ کر کہتے رہیں کہ میری حکومت نہیں ہے حکومت فلان کی ہے آپ کی یہ بات قوم کبھی تسلیم کرنے والی نہیں ہے آپ کے ووٹر بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتے جو آپ کی بیٹی یہ کہتی پھیر رہی ہے کہ حکومت ہماری نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں شہباز شریف کو میں نے وزیر آزم بنایا اب جب بیڑا غرق ہو رہا ہے تو مو موڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت مریم نواز کا چورن نہیں بکرا اس لیے تو پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں صورتحال کتنی ان کے لیے خراب ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ہاتھ سے لاہور جیسا گھڑ تک نکل گیا یعنی جن حلقوں میں مریم نواز نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان چار کے چار حلقوں میں وہ پٹنے جا رہی ہے لہٰذا ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں اور پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے دیکھیں زرداری لیندین کا بڑا ماہر ہے وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا بلکہ وہ چاہے گا کہ عمران خان میرے ساتھ کچھ معاملات تیہ کرے تو میں اس حکومت سے نکل جاؤں اور ان کو فارغ کر دوں تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی کلیرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ اصل میں ہار رہی ہیں فضل الرمان ویسے ہی فارغ ہے زرداری نہیں چاہتا کہ اس چکر میں سندھ بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا